بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اتھیاروں کی دوڑ میں دنیا کی چند بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہی ہیں یہ حد اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ زمین تو ویسے ہی اٹمی اتھیاروں سے بھر چکی ہے اب فضاء بھی ان ممالک سے محفوظ نہیں رہی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ زمین سے ایسے میزائل فائر کیے جا رہے ہیں جو فضاء کے اندر خلا میں سٹلائٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں ایسا ہی اقدام روس کی جانب سے دیکھنے کو ملا ہے حالیہ مہینے کے اندر لیکن یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اس سے پہلے چائنہ بھارت امریکہ اسی طرح کے اقدامات اٹھا چکے ہیں یہ تمام طرح معاملہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے کہ روس نے ایک ایسا میزائل فائر کیا ہے جس نے فضاء میں اس کے ایک سٹلائٹ کو نشانہ بنایا اور اس کے پندرہ سو ٹکڑے کر دیئے آگے پہلے سے پہلے بہت معاملہ لوگ جو ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل انٹر کنٹیننٹل بلیسٹک میزائلز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مار کیے جاتے ہیں ایک برعظم سے دوسرے برعظم کو نشانہ بنا سکتے ہیں حالی اقدامات آپ دیکھیں نارتھ کوریا نے جس طرح کے لانگ رینج کے بلیسٹک میزائلز ٹیسٹ کیے سب مرین سے لانچ ہونے والے میزائلز چلتی ہوئی ٹرین سے لانچ ہونے والے میزائلز یہ تمام در چیزیں ہو چکی ہیں لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے اور معاملہ ہے فضاء سے میزائل فائر کیے جائیں یعنی پہلے تو زمین سے فضاء پر فائر کیے جائیں اور وہاں سے پھر زمین پر کیے جائیں یہ اقدام چائنہ نے کیا اکتوبر کے اندر ہمارے سامنے ایک پوری تفصیلی سٹوری موجود ہے دراصل اس وقت ہو کیا رہا ہے چین نے ایک ہائپر سونک میزائل ٹسٹ کیا تھا جس نے دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اس نے چین پر مرکوز کر دی تھی کہ چین نے آخر اتنی خوفناک ٹکنالوجی کہاں سے لائی چین نے سال دو ہزار سات کے اندر ایک میزائل ٹسٹ کیا تھا اور اس میزائل ٹسٹ کو انٹی سیٹلائٹ میزائل ٹسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے گیارہ جنویری دو ہزار سات کو چین نے یہ کنڈکٹ کیا تھا اور فضاء کے اندر موجود اس کی ایک ناکارہ جو ویدر سیٹلائٹ تھی ایف وائی وان سی پولر آربیٹ اس کو نشانہ بنایا تھا اور یہ کم از کم آٹھ سو پینسٹ کلومیٹر کی مسافت پر موجود تھی یہ سیٹلائٹ فضاء کے اندر اس کے بعد یہ ایک ایسا اقدام دنیا نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی کہ اگر چین کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دو ہزار سات کے فوراں بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دو ہزار آٹھ میں امریکہ نے ایسا ہی ایک اقدام کیا آپریشن برنٹ فراسٹ کے نام سے ایک میزائل لانچ کیا گیا امریکہ کی جانب سے اس میزائل کے ذریعے سے امریکہ نے فضاء کے اندر موجود اپنی ایک سیٹلائٹ USA193 کو نشانہ بنایا یہ بیس فبرری دو ہزار آٹھ کی بات ہے اور امریکہ کے مطابق اس نے یہ اقدام چین کے تناظر میں کیا تھا یعنی چین اگر اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے تو امریکہ کیوں پیچھے رہے یہ تو بات ہو گئی چائنہ اور امریکہ کی لیکن پاکستان کا پڑوسی بھارت بھی پیچھے نہیں ہے بھارت نے سال 2019 کے اندر اسی طرح کا ایک تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب اس کو یہ لگا کہ کیونکہ باقی ممالک بھی کر رہے ہیں اور زمین پر تو ہم اپنی ازارہ داری کر ہی رہے ہیں اور اب فضاء کی باری ہے 27 مارچ 2019 کو بھارت نے ایک انٹی سیٹلائٹ میزائل لانچ کیا جو لور آر بیٹ میں ہے جس نے بھارت کی ہی ایک ناکارہ اور پرانی سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا اپنی ہی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے کہ یہ اقدامات نئے نہیں ہیں یہ پرانے ہیں اب معاملہ گیا ہے کہ روس نے بھی ایسا ہی ایک اقدام کیا ہے جب پاکستان کا پڑوسی اور روایتی حریف بھارت کر چکا ہے تو یقین طور پر اس میں ایک الارمین سیچوئیشن بھی موجود ہے لیکن یہاں ہمارے سامنے ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے کیونکہ جو اعداد و شمار جاری کیے گئے وہ کافی خوفناک ہیں گزشتہ ماں کے اندر جس طرح کا ہائپر سونک میزائل ٹیسٹ مندر آم پر لائیا وہ سب کے لئے چونکہ دینے والا ہے ابھی تک کا سب سے غیر معمولی نویت کا وہ ٹیسٹ آج کیونکہ چین ایسی ٹکنولوجی حاصل کر چکا ہے جس کے ذریعے سے وہ میزائل کو راکٹس کے ساتھ نتھی کر کے فضاء میں بیچ سکتا ہے اور وہاں سے حسب ضرورت دنیا کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ کہنا ہے گلوبل آمز کنٹرول اسوسییشن کا جو جس نے نومبر دوہزار اکیس کے اندر حالیہ مہینے میں ہی ایک رپورٹ جاری کی اور یہ کہا کہ چین نے ایک ایسا نیوکلئر کابیبل ہائپر سونک گلٹ ویہیکل جو ہے وہ منظر آم پر لائیا ہے جو راکٹ کے ساتھ اس کو نتھی کر کے جو ہے فضاء میں بھیجا جا سکتا ہے اور وہاں سے کسی بھی ملک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس حال سے امریکہ نے خاصے خدشات کا ایزار کیا تھا بالخصوص ڈیفنس سیکٹری لائل آسٹرین جو انہوں نے پوری طرح سے اس کی مضمت کی تھی سولان اکتوبر کو اور یہ کہا تھا کہ چین جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور چائنہ اب اتنا بڑا چلنج ہے کہ امریکہ کا بھی فوکس اب چائنہ ہی ہے کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی مالک کے خلاف چین اور ریشیا کا کہیں نہ کہیں اتحاد ہے روس نے چین کے اس اقدام کو جو پندرہ اکتوبر دوہ دار اکیس کو چائنہ نے کیا تھا روس نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ چین کا اپنا معاملہ ہے وہ اپنی آرمی کو سٹرانگ کر رہا ہے اپنا ڈیفنس مضبوط کر رہا ہے چائنیز فارن انیسٹری جو ہے اس نے اس کو ایک روٹین کا ٹسک کار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے معمول کا اقدام ہے حالانکہ آپ اندازہ کیجئے کہ چین نے اس طرح کا ہائپرسونک مزائل جو ہے جو نیوکلئر کیپیبل بھی ہے ایٹمی طاقت بھی ہے اس میں اٹومک نیوکلئر پاور ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور وہ چین اس کو زمین سے فضا میں پھینک سکتا اور وہاں سے حس پے ضرورت جب اس کا جی چاہے وہ کسی بھی ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کو ایک کافی خطرناک سسٹم قرار دیا گیا ہے بالخصوص امریکی ائر فورس کے اندر موجود ایک سابق سیکٹری ہیں فرینڈ کینڈل انہوں نے سپٹمبر کے اندر ان خطشات کا اضار کیا کہ چین نے اس وقت جس طرح کی تیاریاں کر رکھی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ چین اب ہمارے لئے تو خطرہ بن ہی چکا ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی ملک اس کے اس جدید رین مزائل سے محفوظ نہیں رہے گا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چین ٹکنالوجی حاصل کر چکا ہے اس کا نام فریکشنل اوربیٹل بمبارمنٹ سسٹم ہے فریکشنل اوربیٹل بمبارمنٹ سسٹم ایف او بی ایس یہ سوویت یونین یعنی روس نے انیس سو ساٹھ میں یہ ٹکنالوجی حاصل کر لی تھی اور ظاہری بات ہے کہ روس سے ہی یہ ٹکنالوجی چین نے حاصل کی ہے اور اس حوالے سے سب سے اہمدرین چیز یہ بتایا جا رہا کہ اب چین جو ہے اس ہائپر سونک نیوکلئر کاپیبل میزائل کے ذریعے سے انٹارکٹیکہ سے لے کر ایریکٹک آشن جو ہے امریکہ کا ایک قریبی سمندر وہاں تک کسی بھی ٹارگٹ کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے یہ تو وہ اقدام ہے جو چین نے کیا پندرہ اکتوبر دوہزار اکیس سکور پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ انڈیا اور چائنہ اس کی علاوہ علاوہ مزید کیا اقدامات کر چکے ہیں اب روس نے ایک اقدام کیا جس نے کان کھڑے کر دیئے ہیں ناسا کے امریکہ کے کیونکہ روس نے جس طرح کا ٹسٹ کیا ہے اس نے کافی خوفناک صورتحال پیدا کی ہے اس وقت ہمارے سامنے ایک تفصیلی رپورٹ موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سنوار کے روز روس کی جو منسٹری آف ڈیفنس اس کی جانب سے کچھ تفصیلات جاری کی گئے جس میں کہا گیا کہ روس نے ایک ایسا میزائل لانچ کیا پندرہ نومبر دوہوار اکیس کو جس نے فضا کے اندر موجود اس کے ہی اپنے ایک پرانے سٹلائٹ کو نشانہ بنایا جو کہیں دہائیوں سے ناکارہ تھا اور اس کے کم پندرہ سو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ٹکڑے فضا کے اندر پھیل گئے اب ظاہری بات ہے جب بھارت نے اور امریکہ نے اور چائنہ نے اس طرح کی ٹیسٹ کیا تھے تب بھی یہ ہوا ہوگا اب امریکہ زیادہ شور مچا رہا ہے امریکی حقام کا یہ کہنا ہے کہ روس کے اس اقدام سے سب سے زیادہ خطرہ حضا میں موجود سٹلائٹس کو ہے جو ٹکڑے بکھر چکے ہیں وہ سٹلائٹس سے ٹکڑا سکتے ہیں اور سٹلائٹس میں صرف امریکی سٹلائٹس نہیں ہیں تمام ممالک کی سٹلائٹس ہیں اور وہ تباہ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے سب سے دلچسپ چیز اس وقت مزریاں پر آئی کہ روس نے اس طرح ماملے کی ایک فٹیج بھی بنا رکھی ہے اور اس اقدام سے پہلے یعنی سوموار کے روز پندرہ نومبر کو جو میزائل ٹیسٹ روس نے کیا انٹی سٹلائٹ میزائل ٹیسٹ اس ٹیسٹ سے پہلے روس نے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا اور امریکی اکام کا اس وقت سب سے بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید اور شکوہ اور ایک طرح کی مضمت ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا اس تمام تصورتحال کے دوران سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت روس نے اپنا سٹلائٹ تباہ کیا ہے جس کا نام کاسموس فورٹین زیرو ایٹ ہے اور انیس سو بیاسی میں روس نے اس کو سٹلائٹ کو فضاء کے اندر بھیجا تھا جو انٹیلیجنس بیسٹ سیگنلز جو اب وہ کلیکٹ کرتا تھا اب انٹی سٹلائٹ ویپنز جو ہیں وہ تقریباً ان چار بڑے ممالک کے پاس آ چکے ہیں جو کہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اب امریکہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے اقدام نے فضاء کو آلودہ کر دیا اور عمالی خطرات موجود ہیں ریشن ڈیفنس منسٹری اس تمام تر اقدام کو سمجھتے ہوئے کہ فضاء کے اندر کتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس نے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ اقدام کیا جس پر ہم سخت مضمت کرتے ہیں یہ کہنا ہے اس وقت امریکی محکمہ دفاع کا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی اس میں سٹیٹمنٹ شامل ہے اس حال سے یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب ریشیا ایسے اتھیار بنا رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسرے مالک کے سٹلائٹس کو شوٹ کرے گا اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اتنے لانگ رینج پر مزائل کامیابی کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بنا رہے ہیں اگر روس کے تو اب روس بینل بریعظم ایک بریعظم سے دوسرے بریعظم کے درمیان بھی کامیابی کے ساتھ آپریشنز کر سکتا ہے اس تمام تر اقدام نے اس وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کحرام برپا کیا ہوا ہے پورا کنٹیکس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی سمجھ نے کب کب نیوکلئر ٹسٹ کیے ماظر کے ساتھ انٹی سیٹلائٹ ویپنز میزائل ٹسٹ جو ہیں وہ کیے اور اس کے کیا کیا نتائج ان فیوجر سامنے آئیں گے وہ تو بہت زیادہ خوفناک ہوں گے لیکن ابھی روس نے جو کیا یہ بہت زیادہ الارمین گیا کہ ایک سیٹلائٹ کے پندرہ سو ٹکڑے ہو چکے ہیں جو فضاء کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس سال سے فردہ جو بھی ڈیویلپنٹس ہوں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیلڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ